سورت کے بھی دو نام ہیں ایک ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شروعی میں آیت نمبر دو میں آ جائے گا اور دوسرا سورت کا نام ہے القتال یعنی جہاد کی آلہ ترین شکل کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر آئے اور اس حد تک وہ کنوکشن کے ساتھ ایمان کو قبول کرے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے تو آیت نمبر بیس میں اس کا نام سورہ القتال بھی آئے گا یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو دعوت ہے اس میں بہت اہم ترین سورت ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ اس کا نام القتال بھی ہے جو کہ اسلام کا سمم بونم ہے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ امینویل کانٹ کی فلوسفی میں کسی بھی جو ڈاکٹرائن ہے یا کوئی دعوت اٹھتی ہے اس کی ہائیسٹ گوڈ کو ہم کہتے ہیں سمم بونم اسلام کا سمم بونم ہے قتال اور یہ جہاد کی آلہ ترین شکل ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا یعنی اس زندگی میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے لیے جان قربان کروں بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری خواہش ہے کہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہادت کی یہ تمنا رکھتے تھے میرے بھائیو اسلام میں قتال کی حکمت کو جہاد کی حکمت کو سمجھیں اگلے انبیاء اکرام علیہ مسلم کا جب انکار لوگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکل اینڈ کے اوپر عذاب آتا تھا اہل ایمان کو بچا لیا جاتا تھا اور جو اہل کفر ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا اس میں آپ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں اہل ایمان بچا لیے گئے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے اور حضرت لوت علیہ السلام ان کی دو بیٹییں ایمان لے کر آئیں ان کو بچا لیا گیا باقی تباہ و برباد کر دیے گئے اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا گیا ان کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی کافروں نے آپ کا انکار کیا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کے سبب ان پر عذاب استحال آنا تھا یہ ڈیو تھا جس طرح کے اگری قوموں کے اوپر عذاب آیا کرتا تھا لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اس طرح جاری فرمائی کہ قتال کو عذاب استحال مقرر کر دیا کافروں کے اوپر اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹین میں آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب ان کافروں کو مسلمانوں کی یعنی صحابہ اکرام کی تلواروں کے ذریعے تباہ و برباد کریں تو یہ یعنی جہاد کی حکمت ہے اسلام کے اندر یہ عذاب استحال ہے اللہ تعالیٰ کا کافروں کے اوپر اچھا ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزہ ہے وہ بھی خاص ہے اگلے نبیوں کے موجزے جو ہیں وہ فیزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے موجزات ہوا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا موجزہ دیا وہ پھینکتے تھے اجدہا بن جاتا تھا ہاتھ لگاتے تھے دوبارہ سے وہ اسی طریقے سے اپنی حالت میں واپس آ جاتا تھا یہ بہت بڑا موجزہ تھا یعنی پلانٹ کینگڈم اینیمل کینگڈم میں بدل جاتا تھا اور پھر اینیمل کینگڈم دوبارہ سے پلانٹ کینگڈم میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو موجزات پانچ بڑے بڑے دیئے گئے وہ سورہ علیمران کے اندر سورہ مریم کے اندر ذکر ہوئے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے مٹی کی مورت میں پھوک مارتے تھے تو وہ ایک پرندہ بن جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے مادر ذات جو یعنی پیدائشی طور پر کوڑے ہوتے تھے اور اندھے ہوتے تھے ان کو اللہ کے اذن سے شما دیتے تھے تو یہ بہت بڑے مرد ذات ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کو اس قسم کے مرد ذات دعوی نبوت کے لیے نہیں دیئے گئے اگرچہ آپ علیہ السلام کے بھی اس طرح کے مرد ذات ہیں وہ صاحب اکرام کے ساتھ ہوئے ہیں اعلان نبوت کے لیے اور دعوی نبوت کے لیے نبوت کو منوانے کے لیے جو مرد ذات دیا گیا وہ ایک ہے وہ قرآن اس کا ذکر سورة الانقبوت کی آیت نمبر 51 میں آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں اس نبی کو مرد ذات کیوں نہیں دیا گیا کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر قرآن پاک کی آیات صبح و شام تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات ہیں اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 85 بھی ہے قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممتاز ہیں باقی انبیاء سے اس حوالے سے کہ آپ کے کیس میں عذاب اجتیسال بھی ڈیفرنٹ آیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو غزوہ بدر میں عہد میں خندق میں کافروں پر مسلط کیا اور الٹیمیٹلی رومن اور پرشین امپائر کو جنگ قادشی اور ہرمو کے اندر ڈھیر کروایا قتال کے ذریعے اور موڈزہ بھی ایسا دیا کہ جو اگلے انبیاء سے ڈیفرنٹ تھا کیونکہ ان نبیوں کے موڈزے ان کی زندگی تک موڈزے تھے آج اگر کوئی کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا آسا مجھے مل گیا ہے تو آپ وہ دے دیں چاہے وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا آپ یورشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں وہ اجدہ بن جائے گا تو اس کے لئے وہ موڈزہ ان کی زندگی تک تھا لیکن ہمارے نبیاء اسلام کا موڈزہ قیامت تک کے لئے موڈزہ ہے وہ ہے القرآن کیونکہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لئے تھی اگلے نبیوں کی تعلیمات میں جب تبدیلی آتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر اور بھیج دیتا تھا وہ تعلیمات میں جو آپ سمجھ لیں انہوں نے پولوشن کر دی ہوتی تھی وہ اس کو ریموو کر دیتے تھے لیکن ہمارے نبیاء الاسلام کے بعد چونکہ کسی پیغمبر نے نہیں آنا اب اگر یہ کتاب بدل جاتی تو پھر لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا اگلی کتاب محفوظ نہیں ہے حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اس کے پیچھے حکمت یہی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس الذِّكْر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیوں؟ کیا ترات اور انجیل کو اللہ نے نازل نہیں کیا تھا؟ کیا تھا لیکن ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے بعد پیغمبر آ جائے کرتے تھے اب حفاظت کیوں ہوئی ہے؟ کہ آپ کسی پیغمبر نے نہیں آنا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے مورزہ ایسا دیا جو قیامت تک کے لیے مورزہ ہو جائے کیامت تک کے لیے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا تو یہ تھی حکمت اسی پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات ٹھیک ہو گئی؟ ایسا جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام قرآن حکیم میں پانچ دفعہ ذکر ہوا چار دفعہ محمد اور ایک دفعہ احمد اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی میں سرسری طور پہ یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بس دو چار باتیں ہی سب سے پہلے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام قرآن حکیم میں آیا وہ یہ صورت ہے یعنی قرآن حکیم کی جو ترتیب ہمارے پاس ہے نا یہ ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ یہ ترتیب توقیفی ہے نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے قرآن حکیم جو لوہ محفوظ میں ہے وہ اسی ترتیب کے اوپر ہے لیکن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا کچھ صورتیں پہلے نازل ہوئیں ایون آیات میں بھی فرق ہے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی آیات مکی ہیں کچھ اور کچھ مدنی ہے تو ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام جس صورت میں آیا وہ صورہ محمد ہے یہ مدنی صورت ہے اچھا نبی علیہ السلام کا مبارک نام قرآن حکیم میں جتنی دفعہ آیا ہے نہ وہ مدنی صورتوں میں آیا ہے مکی صورت میں نہیں آیا پہلا مقام یہ ہے دوسرا صورہ علی عمران کی آیت نمبر ون فورٹی فور ہے تیسرا صورت الاحذاب کی آیت نمبر فورٹی ہے چوتھا صورہ اسف کی آیت نمبر سکس ہے اور اس کے بعد صورہ الفتح کی آیت نمبر تھرٹی نائن ہے یہ آیات میں نے پچھ دفعہ کور کی تھی آیت میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا وہ آپ یوٹیوب کے پر جا کے کلپ لکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام قرآن حکیم کے اندر کہاں کہاں پر ہے تو وہ آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ وطالہ مل جائیں گی انشاءاللہ اب اللہ کا نام لے کے صورت کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکا ان کے تمام عامال اللہ نے برباد کر دی ہیں یہ کفار مکہ کا غرور توڑا ہے وہ کی کہتے تھے چلیں ہم حاجیوں کو یہاں پانی پلاتے ہیں ہم اس طرح دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری تو اللہ تعالی ہمارا ہے ان کے تمام عامال اللہ تعالی نے تباہ و برباد کر دی ہیں جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان نہیں لارے اور کفر کا رستہ اختیار کرتے ہیں نہ صرف خود بلکہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں والذین آمنوا وعملوا صالحات اور سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے صحابہ اکرام کا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ان نیک عامال اختیار کیے وہ آمنوا بما نزل على محمد اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وَهُوَ الْحَقُ مِ رَبِّهِمْ جو کہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ الحق ہے پرپس فُل با مقصد کتاب ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ قرآن ایک مقصد کے ساتھ اترا ہے اور یہ مقصد لے کر اترا ہے وہ مقصد کیا ہے صرف ایک کہ بتایا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کر لو یعنی قرآن حکیم کو اگر آپ ایک ورڈ میں ڈسکرائب کریں نا کہ قرآن حکیم کا ٹاپک کیا ہے عنوان کیا ہے تو ہدایت انسانیت انسانوں کی اور جنات کی ہدایت باقی ظاہر ہے اس میں سینٹیفی فیٹس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے فیزیکل فنومن آف نیچر کے اوپر بھی اگلی قوموں کے واقعات بھی ذکر ہوئے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کا جو پرائمری مقصد وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعرف کروایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے عمال کا حساب و کتاب جواب دینا ہے تو اللہ تعالیٰ مارے اہل ایمان وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ناظر ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں جو کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے برائیاں دور کر دی ہیں اور ان کے عمال کو بھی سوار دیا ہے یعنی جن لوگوں نے کمیٹمنٹ کے ساتھ دین قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرانی سارے گناہوں کو ماف کر دیا ہے اور ان کے عمال کو بھی سوار دیا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت عمر بن آس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب میں نبیل اسلام کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لئے تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ میری تر بڑھایا تو میں نے فوراں اپنا دائیں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے گرنٹی دیں کہ میرے پچھلے کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے جو میں نے اسلام کے خلاف جتنی ساشییں کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر کیا تو میں نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں کی گئی ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے یہ تین چیزیں ہیں جو پچھلے گناہوں کو ماف کرنے والی ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کیا کفر کفرُتَّبَعُ الْبَاطِلِ وہ اتباہ کر رہے ہیں باطل کی جو کفر کرنے والے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان والے ہیں وہ اتباہ کرنے والے ہیں اتبعُ الحق وہ اتباہ کرتے ہیں حق کی یہ فرق ہے کافر جو ہیں وہ باطل چیز کی جس کی کوئی اصل ہی نہیں اس کی پیروی کر رہے ہیں اور اہل ایمان سچائی کی پیروی قَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے ان مثالیں بیان فرماتا ہے ان کے حالات کی فَإِذَا لَقِيْتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُ اب یہ وہ بات آرہی ہے جس کے لیے صورت نازل ہوئی تھی اصل میں مکہ میں آپ کو پتا ہے پرسیکیوشن مسلمانوں کی بہت زیادہ ہوئی یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبتے ہوئے سہرہ پر لٹا دیا جاتا بھاری بھرگم پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا حضرت خباب کو کوئلوں پر لٹایا گیا اسے ہی بخاری میں ڈیٹیز آتی ہیں حتیٰ کہ ان کی کمر کی چربی پگل کے ان کوئلوں کو تھنڈا کر دیتی تھی اب یہ تکلیف تو کوئی یعنی امیجن بھی کر سکتا ہے اس طرح کی ساری تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا لیکن مکہ میں حکم تھا کہ آپ نے تکلیفیں سین ہی ہیں اگر آپ کو ریت پر لٹایا جاتا ہے تو آپ نے بھاگنا نہیں لیٹنا ہے اور یہ پیسیو ریزیسٹنس کے ذریعے اپنا روب کافروں کے اوپر ڈالنا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں یہ پیسیو ریزیسٹنس نے صرف ایک سو پچیس بندوں کو مکہ میں صرف ایک سو پچیس بندیں مسلمان ہوئے ہیں پہلے تیرہ سال میں اور اگلے تیرہ سال کے اندر رومنوں پر شینمپائر بھی گر چکی تھی کندن منا دیا ان ایک سو پچیس بندوں کو تو وہ ان کی پسیکیوشن ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ہمیں اجازت دی جائیں ہم بھی اپنا بدلہ لیں قتال کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی اجازت نہیں مدینہ شیف جا کے اجازت ملی اور وہ اجازت اس صورت کے ذریعے ملی اسی لیے اس صورت کا نام صورت القتال بھی ہے صورت محمد بھی کہتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا مقصد اور القتال بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دیئے کہ کافروں کے خلاف آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو لیکن ظاہر ہے کہ جب اجازت مل جائے تو پھر آپ کو پتا ہے نا کہ پھر دو گروہ پیدا ہو جاتے ہیں یعنی یہ آپ دنیا میں بھی افسرپ کر سکتے ہیں یعنی ہم جب کسی کو کہتے ہیں اوہ ہو جی آپ نے بتایا ہے اتوار دن درس ہوتا ہے اب چونکہ وہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اپنا روب ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ بتا دیتے ہیں تو ہم بھی جناب آ جانا تھا تو سر اگلی اتوار کو آ جائیں تو اگلی اتوار کو کسی شادی میں چلے جاتے ہیں ہر اتوار کو کوئی مہانہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ادھر آنا نہیں ہوتا تو وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا چاہتے ہیں تو یہی ہوا کہ اب صحابہ اکرام میں بھی دو گروہ تھے ایک وہ تھے جو کامل الایمان مومن تھے دوسری طرف کمزور ایمان جو کامل الایمان لوگ ہیں وہ تو فوراں سچائی کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور جو کمزور ایمان مومنے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آئی بائشہیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو منافقین تھے یعنی اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن اندر سے کافر تھے اب ظاہر ہے کہ اس کو کوئی جج تو نہیں کر سکتا کوئی تھرما میٹر تو نہیں کسی بندے کو جج کر سکے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے سارے معاملات لے کے چال رہا ہے لیکن اندر سے وہ نفاق ہے اس کے اندر کفر چھپائے میں بیٹھا ہے اپنے دل کے اندر تو اب ان کے لیے مسئیبت کھڑی ہو گئی تو اب یہاں پہ روح سخن سپیسیفکلی ان لوگوں کی طرف ہوگا فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُو فَضَرْ بَرْرِقَاب اب جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں اڑانا یعنی اللہ تعالیٰ اب ان کو ابھار رہا ہے اس کے اوپر کہ اب تیاری کر لو یہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے صورت نازل ہوئی ہے یعنی پہلے بتا دیا گیا کہ اب تمہیں کتال کی جازت دی جاری ہے اور کافروں پر عذاب استحال کی پہلی قسط بدر کی شکل میں آنے لگی ہے جن پہ ستر ان کے سردار جو ہیں وہ قتل ہوں گے یا تک کہ جب انہیں تم خوب قتل کر چکو اور ان کو قیدی بھی بنا لو یعنی کچھ قدل ہو جائیں گے اور کچھ میدان جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں گے یعنی جو اپنا اتحار پھینگ دیتے تھے نہ پھر ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا ان کو پھر قیدی بنا لیا جاتا تھا اور پھر کچھ معافضے کے عوض ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا وہ مسند احمد میں آتا ہے جن کے پاس مال تھا انہوں نے مال دے کے جان چھوڑا لی اور جو لوگ مال کی نہیں رکھتے تھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں نے دس دس مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور اس کے عوض ان کو ازاد کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ پھر تمہیں یہ بھی اجازت ہوگی ان کو قتل بھی کرو اور جن کو آپ قیدی بنانا چاہتے ہو قیدی بناو فَإِمَّا مَن نَمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَ اور اب تمہاری مرضی ہے چاہے احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے رالک یہ ہے اللہ کا حکم اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ مسلمانوں کو اور ظاہر سپیسیفکلی مسلمانوں کے لیڈر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آپشن دے دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ قیدیوں کو آپ احسان کے ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں بغیر فدیہ لیے بھی اور فدیہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے یعنی جہاں تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے اب اللہ کا کرنا کیا ہوا غزب ہے بدر کے اندر ان کو شکست فاش ہوئی کافروں کو ستر سردار ان کے قتل ہو گئے ستر کے قریبی قیدی بنا لیے گئے نبی الاسلام نے اسی آیت کے تحت اجتہاد کیا بعض جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے مسند آمد میں آتا ہے کہ انہوں نے دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا الٹی میٹی ان کو چھوڑ دیا لیکن اس میں پھر صورت الانفال کے اندر آیت نمبر سکسٹی سیمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی کہ تم نے کافروں کو فدیہ لے کے کیوں چھوڑا ہے ان سب کو قتل کرنا تھا کیونکہ ابھی جنگ تو ختم نہیں ہوئی ہے نبی الاسلام نے اجتہاد یہ کیا تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے کیونکہ ظاہر ہے ستر سردار مارے گئے ان کو شکستے فاش ہو گئی ہے جب اللہ کے ڈیوائن علم میں تھا کہ ابھی تو یہ بیٹل ختم ہوئی ہے جنگ تو چھ سات سال جاری رہی ہے نا جی یہ تو بیٹلز تھی یعنی جس کو کہتے ہیں مدان جنگ سجے ہیں پہلے دو ہجری کے اندر غزبہ بدر ہوئی ہے تین ہجری کے اندر غزبہ اہد ہوئی ہے پانچ ہجری کے اندر غزبہ خندق ہوئی ہے یہ مسلسل جنگ تو جاری رہی ہے حتیٰ کہ جب تک آٹھ ہجری میں فتح مکہ نہیں ہو گیا چھے ہجری کے اندر صلح ادیویہ بھی ہوئی ہے وہ بھی جنگ ہوتے ہوتے ٹل گئی تو نبی الاسلام نے اجتہاد کیا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے اس آیت کے تحت اجتہاد کیا تو اللہ تعالی نے پھر سورہ انفال میں فرمایا کہ تم لوگوں نے جو فدیہ لے کے چھوڑا ہے نا دنیا کے مال لے کر تو اللہ تعالی نے اس کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ یہ تو قتل کرنا چاہیے تھا اگر قرآن میں پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم پھر عذاب دیتے تمہیں کہ جو کچھ تم نے کیا یہ ہے بڑے سخت الفاظ ہیں اس لئے میں نے عصمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ میرا لیکچر نمبر ہے ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی جس میں میں نے بتایا کہ انبیاء اکرام الاسلام سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوا کرتی تھی ان کے اوپر اللہ تعالی گریفت فرماتا تھا ہمارے نبیل اسلام کے کیس میں بھی یہ والا ہوا مسئلہ پھر غزوے تبوک کے موقع پر منافقین کے بہانے سن کر آپ نے اپنی شفقت میں ان کو جانے دیا اس پہ گریفت آئی اسی طریقے سے غزوے اہد کے موقع پر آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے بدعا نکل گئی کافروں کے لئے اس پہ گریفت آئی سورہ علیہ الران کے اندر یہ سارے واقعات اور باقی انبیاء کے بھی واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نو علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے یہ سارے واقعات میں نے آل لیڈی ریکارڈ کروا دی ہیں اس میں میں نے اس آیت کو کور کیا تھا میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بارل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے تم نے اجتہاد کیا اس آیت میں تو یہ تھا نا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی اب نبی الاسلام نے یہ گمان کیا کہ یہ گزبہ بدن میں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے حالانکہ وہ کمر ٹوٹی نہیں تھی اور وہی ہوا کہ وہ جو قیدی چھوڑے وہ اگلی دفعہ پھر تیاری کر کے تو عہد لڑنے کے لیے آگئے اگر وہ مارے جاتے تو ان کی کمر ٹوٹ جاتی نا بارل اللہ تعالیٰ تو غیب کا جاننے والا ہے پیغمبر تو اجتہاد کرتا ہے نا given circumstances میں تو وہ اس آیت کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو تم پر گریفت ہوتی عذاب نازل ہوتا کہ اس آیت کی بنیاد میں تم نے اجتہاد کر لیا otherwise تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا وہ جو قید بھی کی ہیں ان کو بھی قتل کرنا چاہیے تھا ظاہر ہے اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کوئی ظلم نظر نہیں آئے گا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جو زیادتیاں کی تھی ان کو حجرت میں مجبور کیا تھا جو قتل و غارت کیا تھا اب بدلہ لینے کا وقت تھا تو عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے انصاف تو اسی چیز کا نام ہے برحال اس آیت کی بنیاد پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے وہ صرف نظر فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَن تَصَرَ مِنْهُمْ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا یعنی اللہ کے لئے کوئی مسئلہ ہے اس کو غزبہ بدر احد کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آنے واحد میں سب کو تباہ و برباد کر سکتا ہے وَلَاكِلِّ يَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْض لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے عزمانہ چاہتا ہے یعنی کافروں کو مسلمانوں کے لئے عزمائش بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان چیک کرے کہ یہ مسلمان اپنے رب کے لئے ایک ویٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہوگیا دنیا میں جتنی بھی تکلیف آتی ہیں نا وہ عزمائش ہوتی ہے باقی یہ کہنا کے لئے وہ عذابِ الٰہی نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا آپ کے دشمن پہ آئے گا آپ کہیں گے عذابِ الٰہی نازل ہوا ہے اور آپ پہ آئے گا وہ کہے گا آپ پہ عذابِ الٰہی نازل ہوا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ اللہ کو پتا ہے کہ عذاب کی شکل ہے بارل عذابِ الٰہی بھی ہو تب بھی رحمتی ہے سورہ سجدہ میں آئے کہ ہم دنیا میں تمہیں عذاب دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ دنیا میں تکلیف دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ طرف ماتا ہے ہم بعض کو بعض کے ذریعے اسماتے ہیں واللہینا قتلو فی سبیل اللہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے فلائی اوضل اعمالہم اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو برباد نہیں کرے گا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوگئے اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو زائے نہیں کرے گا تسلی دی جاری ہے کہ ان کو ہمیشہ کی جنتیں ملیں گی بظاہر دنیا میں ان کو نکامی نظر آ رہی ہے نا کہ مر گئے بچے یتیم ہو گئے اور بیویاں بیوہ ہو گئیں لیکن ہمیشہ کی کمیابییں مل جائیں گے